بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اکرام السلام علیکم آج ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے ناظرین اکرام سہت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے سہت کو برقرار رکھنے کے لئے غزہ کا بڑا عمل دخل ہے انسانی جسم کے لئے غزہ لازمی جزف ہے اور غزہ کا سہت بخش ہونا بھی ضروری ہے آج ہم آپ کے سامنے اسی حوالے سے چند معروضات پیش کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بہ آسان ہی پہنچ سکے موزز ناظرین اکرام شوگر بلڈ پیشر مادہ جگر کولیسٹرول گردوں اور ان جیسے بڑے بڑے امراض سے بچنے کے لئے ہمیں پانچ کام کرنے ہوں گی پہلا کھانا سب سے زیادہ بیماریاں گلے ہوئے کھانا کھانے سے ہوتی ہیں گلے ہوئے کھانے اور پکے ہوئے کھانے میں بہت فرق ہے جس طرح ایک سیب پکا ہوتا ہے اور ایک گلہ ہوا ہوتا ہے گلہ ہوا سیب آپ آرام سے چمت کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اسے چبانا بھی نہیں پڑے گا مٹی کے برتن میں کھانا آہستہ آہستہ پکتا ہے اس کے برق سلوہ سٹیل پریشئر ککر یا نانسٹک میں کھانا گلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے برتن بدلیں اور یقین جانے جن لوگوں نے برتن بدل لیے انہوں نے اپنی زندگی بدل لی کوکنگ آئل کوکنگ آئل وہ استعمال کریں جو کبھی جمعنا دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے لیکن یہ مہگا ہے ہمارے جیسے غریب لوگوں کے لیے سرسوں کا تیل ہے یہ بھی جمتا نہیں ہے سرسوں کا تیل واحد تیل ہے جو ساری عمر نہیں جمتا اگر جم جائے تو سرسوں نہیں ہے ہتیلی پر سرسوں جمانے والی بات بھی اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے سرسوں کے تیل کی خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے اندر جس چیز کو بھی ڈالو گے اس کو جم نے نہیں دیتا اس کی زندہ مثال اچار ہے اچار سرسوں کے تیل کے اندر رہتا ہے اس کو فنگس نہیں لگتی اور انشاءاللہ جب یہ سروں کا تیل آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کو کبھی بھی فالج مرگی یا دل کا دورہ نہیں پڑے گا آپ کے گھردے فیل نہیں ہوں گے آپ پوری زندگی بلڈ پریشر سے محفوظ رہیں گے کیونکہ سرسوں کا تیل نالیوں کو صاف کرتا ہے جب نالیاں صاف ہو جائیں گی تو دل کو زور نہیں لگانا پڑے گا سرسوں کے تیل کے فائدے ہی فائدے ہیں ہمارے دہاتوں میں جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ ان کو سرسوں کا تیل پلائیں آج ہم سب کو بھی سرسوں کے تیل کی ضرورت ہے اپنا نمک بدلیے نمک انسان کا کردار بناتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نمک حلال ہے یا پھر بندہ بڑا نمک حرام ہے آج بھی پوری دنیا میں بہترین پاکستانی کھیوڑا کا گلابی نمک ہے پنک ہمالیا سالٹ یعنی پنک ہمالین نمک پچیس ڈالر کا نوے گرام یعنی چار ہزار روپے کا نوے گرام اور چالیس ہزار روپے کا نو سو گرام بکتا ہے اور ہمارے یہاں دس سو روپے کلو بکتا ہے بدقسمتی دیکھیں کہ ہم گھر میں آئوڈین میلا نمک لاتے ہیں جس نمک نے ہمارا کردار بنانا ہوتا ہے ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ پتھر والا نمک استعمال کریں میٹھا ہم سب کے دماغ کو چلانے کے لیے میٹھا چاہیے اور میٹھا اللہ تعالی نے مٹی میں رکھا ہے یعنی گنہ اور گھڑ اور ہم نے گھڑ چھوڑ کر چینی کھانا شروع کر دی پانچویں چیز انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے پانی جس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں پانی بھی ہمیں مٹی سے نکلا ہوا پینا چاہیے پوری دنیا میں آبِ زمزم سب سے بہتر پانی ہے اور اس کے بعد پنجاب کا پانی اس کے بعد مٹی سے نکلنے والے گندم استعمال کرو لیکن گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں یعنی سوجی، میدہ، چھان وغیرہ نکالے بغیر کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر چھانے آٹا کھایا کرتے تھے خاتینوں حضرت تیہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ پانچوں کام کرنے چاہیے یعنی مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، گھڑ، پتھر والا نمک اور زمین کے اندر والا پانی زمین کے اندر والا پانی مٹی کے برتن میں رکھ کر مٹی کے گلاس میں پیئیں اور ان ساری چیزوں کا ساتھ گندم کا آٹا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں کیوں لیں یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لینی ہیں کہ اس میں صحت ہے اور اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم نے واپس بھی اسی مٹی میں جانا ہے اللہ ہم سب کا ہم یو ناصر ہو آمین